کراچی سے سید ماجد علی شاہ صاحب کا سوال ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث شریف ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ایک ایسا زمانہ یعنی دور آئے گا لوگ دین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے اس طرح کی ایک حدیث نہیں بہت سی احادیث ہیں یعنی جو مستقبل کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں یعنی تقریباً وہ جو دس ہزار سے زائد احادیث ہیں خطبات ختم نبوت تو ان کے اندر ایسی متعدد حدیث ہیں کہ قرب قیامت اور بعد کے حالات میں کہ لوگ دین کو یا دین کے علم کو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے اور اس کی مزمت کی گئی کہ ایک ہے دنیاوی علم وہ دنیا ہے اس کو پھر دنیا کا ذریعہ بنایا گیا تو ادنا کو ادنا کا ذریعہ بنایا گیا تو اس میں تو قواہت نہیں دین ہے اعلیٰ چیز اور دین کا علم ہے اعلیٰ چیز اور دنیا ہے ادنا چیز اعلیٰ کو ادنا کا ذریعہ بنائیں تو یہ بات صحیح نہیں اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں امت کو متوجہ کیا کہ یعنی اس لیے علم حاصل نہ کیا جائے دین کا علم کہ اس کے ذریعے سے دنیا حاصل کی جائے یا دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے اس سے روکا اور یہ متعدد احادیث کا مضمون ہی دو رسالت کانا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ